اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ کریم ہمیں دین دنیا کی عزتوں اسمتوں سے مالہ مال فرمائے اور اللہ کریم غیب کے خزانوں سے تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں عزتوں سے مالہ مال فرمائے اللہ تعالیٰ کے پانچ مبارک ناموں کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اللہ کریم کے یہ پانچ نام سن لیں پہلے الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام یہ پانچ نام لکھ لیں ابھی سے کسی چیز پہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام ایک دفعہ پھر آپ کی سہولت کے لئے میں بولنے لگا ہوں الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام یہ پانچ نام بنتے ہیں اللہ کریم کے مبارک پانچ نام جن کا آج ہمارا وظیفہ ہے اسمائے حسنہ کے بارے میں صحیح مسلم اور ترمزی میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں انہیں جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اسے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی عزت بخشی جائے گی چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی الگ خاصیت اور الہدہ صفت ہے لہذا ان کے فوائد اور خواست بھی مختلف ہے تو یہ پانچ جو اسمائے حسنہ کا آج میں آپ سے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ان کا ورد انسانوں کو مشکلات و پرشانیوں سے چھٹکارات دلا سکتا ہے اگر آپ کا کوئی جانی دشمن ہے مالی دشمن ہے یا شیطان سے یا ظالم کے ظلم سے یا آپ قرض جیسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں ان پانچ ناموں کا وظیفہ آپ نے جیسے میں بتاؤں گا اس طرح کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو تا قیامت پڑھنے والے کے حق میں دعا بھی کرتا رہتا ہے اور اللہ کریم اس کے چہرے کو روشن فرما دیتے ہیں اگر بے اولادی کا کوئی شکار ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے صاحبِ اولاد بنے گا اور اس جو پانچ اسماں ہیں ان کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی کفالت اپنے ذمہ و کرم پر لے لیتا ہے ٹھیک ہے ان کے ورد کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں کسی کے چنگر میں فانسا شخص باہر نکلاتا ہے کم آمدنی کے سبب گزر بسر مشکل سے ہوتی ہو تو اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے مشکلات دور ہو جائیں گی امن و سکون کی زندگی نصیب ہوگی اور اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہے گا دنیا کے نظروں میں معزز و محترم ہو جائیں گے ہر قسم کی آفات سے نجات ملے گی اور انسان ناگہانی آفات کے علاوہ حادثات سے بھی محفوظ رہتا ہے تو اب ان کے پڑھنے کا میں طریقہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے اول آخر درمیان کے اندر الرحمن یعنی کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے یا رحمانو ایک سو ساٹھ مرتبہ یا رحیمو ایک سو ستر مرتبہ یا مالیکو ایک سو اسی مرتبہ یا قدوسو ایک سو نوے مرتبہ اور یا سلامو دو سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود شریف درمیان میں یا رحمانو ایک سو ساٹھ مرتبہ یا رحیمو ایک سو ستر یا مالیکو ایک سو اسی یا قدوسو ایک سو نوے اور یا سلامو جلہ جلالوہ یہ دو سو برتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے ایک تو وہ دعا قبول ہوگی دوسرا ان اسماع کو پڑھنے سے آپ کا اگر کوئی دشمن ہے آپ کو سخت تنگ کرتا ہے تو آپ اس کا تصور کر کے اسے پھونک مار دیں انشاءاللہ وہ دشمنی سے باز آئے گا نقصان آپ کو نہیں پہچا سکے گا اور وہ دشمن کے غلبے سے انسان محفوظ رہے گا ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے مشکلات دور ہو جائیں گی ان اسماع کا وظیفہ کرنے سے حصول رزق کے لیے پریشان شخص اس کی آمدنی کا وسیلہ پیدا کر دیتے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان اسماع کو جو پڑھنے کی تعداد اور طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ صحیح تسلی کے ساتھ سمجھ چکے ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس بات کو ذن نشین کر لیں کہ یا رحمانوں کی اپنی ایک خاصیت ہے یا رحیموں کی اپنی خاصیت ہے یوں سمجھیں کہ ہر اسم الگ خاصیت اور ایک علیہ دا صفت کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اللہ محفوظ و معمون فرماتے ہیں رزق میں کاروبار میں مال و جان میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اب میں نے چار پائنٹ افعہ آپ کے سامنے یہ اسماع پڑھیں تسلی کے ساتھ آپ نے سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان اسماع کا سمی جو ہے ہم وظیفہ کرنے کی اور پڑھنے کی اور عمل پیراہ ہو کر زندگیاں گزارنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اللہ کریم ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں عظمتوں اور شان و شک و تعرفاتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اللہ کریم ہم سب کا امی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ